آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے ایمازون پی لیٹر کی اس لیمٹ سے کوئی بھی موبائل فون یا پھر کوئی بھی پروڈکٹ ہم ایمائی پر کیسے پرچیس کر سکتے ہیں اور اس ایمائی کو ہم ہر مہینے کیسے پی کر سکتے ہیں اور ایمازون پی لیٹر سے کوئی پروڈکٹ آرڈر کرنے کے بعد اگر ہمارا من بدل جاتا ہے اگر ہم اس کو کینسل کرنا چاہاں تو اس کو کیسے کینسل کر سکتے ہیں A to Z ساری انفرمیشن ساری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں آج کی ویڈیو آپ سبی لوگ لیے کافی زیادہ ہیل فول ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائز سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے ایمازون ایپ کو ہمیں اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے ایمازون ایپ کو اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے ایمازون کی اپلیکیشن میں یہاں پر شو ہونے لگے گا اب گائز یہاں پر نیچے کی سیڈا میں ایمازون پے کا اوپشن دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ہمیں سیمپل سے کلک کر لینا ہے ایمازون پے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا ایمازون پے کا پیج اوپن ہو چکا ہے اور ہمارا جو man wallet balance ہے وہ ہے 236 روپے اور سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے ایمازون پے لیٹر کی لیمٹ شو رہی ہے تو گائز مجھے ایمازون کی طرف سے 10,000 روپے کی پے لیٹر کی لیمٹ ملی ہوئی ہے تو گائز دیکھیں اگر آپ کو بھی ایمازون کی طرف سے پے لیٹر کی لیمٹ ملی ہوئی ہوگی تو جتنی بھی لیمٹ ہوگی وہ آپ کی یہاں پر شو ہونے لگے گی جیسے کی میری 10,000 روپے شو رہی ہے اگر میں یہاں پر اس طریقے سے کلک کروں گا تو کلک کرنے کے بعد ایمازون پے لیٹر کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا اور میں نے کتنا balance use کر آیا وہ سب ہمیں ڈیٹیل میں دیکھنے کو مل جائے گا تو اس ٹیم میں نے کچھ بھی use نہیں کر آیا تو 0 روپیز یہاں پر لکھا ہوا ہے اور total میری جو limit ہے approved limit وہ 10,000 روپے ہے میری اس ٹیم ایمازون پے لیٹر میں تو گائز چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ایمازون پے لیٹر کی اس limit سے کوئی بھی mobile phone, ac, fridge, washing machine, laptop, dslr camera یا پھر a to z کوئی بھی product ہم ایمائی پر کیسے purchase کر سکتے ہیں تو گائز سیمپل سے ہمیں یہاں پر back آ جانا ہے ایمازون کا یہاں پر home interface open ہو جائے گا اب اوپر کی سیڈ یہاں پر ہمیں search bar پر click کر لینا ہے اور اب ہم جو بھی product purchase کرنا چاہتے ہیں ایمائی پر اس product کا ہمیں یہاں پر نام سیمپل سے enter کر دینا ہے تو گائز یہاں پر میں نے ایک mobile کا نام type کر لیا ہے جس کو میں purchase کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے search کر دیتے ہیں آپ کو جو بھی کرنا ہوئے آپ اس product کا نام enter کر کے search کر لیجئے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ وہ mobile phone ہے جس کو میں purchase کرنے والا ہوں جس کا price ہے 9,699 ورپے سیمپل سے ہم یہاں پر click کر لیتے ہیں click کرنے کے بعد اس کے photo وغیرہ show رہی ہے یہاں پر color, size, ram وغیرہ show رہی ہے اور اس کا price 9,699 ورپے روپے کی بھی limit ملی ہوئی ہے اتنے روپے تک کا کوئی بھی product emi پر easily آپ purchase کر سکتے ہیں تو مجھے 10,000 روپے کی مجھے limit ملی ہوئی ہے تو 9,699 ورپے کا یہ phone میں purchase کرنے والا ہوں یہ easily emi پر purchase ہو جائے گا تو چلیے اوپر کی سیڑ ہم scroll کر لیتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے no cost emi available emi options اگر ہم یہاں پر اس طریقے سے click کریں گے emi option پر تو اوپر یہ سیڑ ہمیں تین option دیکھنے کو ملیں گے amazon pay letter credit card emi اور other emi اگر ہم credit card سے emi بنوانا چاہتے ہیں تو ہم بنوانے پر لیکن credit card سے emi بنوانے پر 109,9 روپے کی processing fees لگتی ہے bank کے credit card کی طرف سے تو اگر ہم یہاں پر no cost emi کے option کو on کریں گے تو اگر ہمارے پاس amazon پر icicai bank اگر ہمارے پاس credit card ہوگا تو صرف processing fees لگے گی 109,9 روپے کی اور باقی کوئی بھی interest نہیں لگے گا interest لگے گا لیکن وہی discount ہو جائے گا اب اگر ہم یہاں پر amazon pay letter option پر click کریں گے تو بہت سارے plan ہمیں یہاں پر show ہونے لگے ہیں جیسے ہی guys اگر ہم تین مہینے کی emi بنوانے پر تو 3363 روپے ہمیں پر مند دینے ہوں گے تین مہینے تک جس میں interest لگے گا 391 روپے کا اور total ہمیں اپنے پاس سے دینے ہوں گے 10,090 روپے اگر ہم چھ مہینے کی emi بنوانے تو 332 روپے ہمیں ہر مہینے پے کرنے ہوں گے چھ مہینے تک interest لگے گا 690 روپے کا 10,380 روپے ہمیں totally یہاں پر پے کرنے ہوں گے اگر ہم 9 مہینے کی emi بنوانے تو 1180 روپے ہمیں یہاں پر 9 مہینے تک پے کرنے ہوں گے interest لگیں گے یہاں پر 996 روپے کا تو 10,695 روپے ہمیں total ٹوٹل پہ کرنے ہوں گے اور اگر ہم 970 روپے کی ایم آئی بنواتے ہیں تو 12 مہینے تک ہمیں اس ایم آئی کو دینا ہوگا 1307 روپے کا انٹرس لگے گا اور 11006 روپے ہمیں اپنے پاس سے ٹوٹل ہی دینے ہوں گے تو گائز اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے چار میں سے ہم کونسا والا پلان لینا چاہتے ہیں تین والا چھ مہینے کا نو مہینے کا یا پھر بارہ مہینے کا تو چلیئے یہاں پر میں نے 6 مہینے والے اس پلان کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اب گائز چلیئے اب ہم بیک آ جاتے ہیں بیک آنے کے بعد اوپر کی سیٹھا میں سکرول کر لینا ہے سکرول کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا جو یہ فون ہے یہ کل صبح 8 وجہ سے لے کر دوپیر کے 12 وجہ تک ہمارے گھر پر ڈیلیور ہو جائے گا اور یہ فری ڈیلیوری ہے کوئی بھی اس کا ڈیلیوری ایکسٹر چارڈ نہیں ہے اب یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے add to card اور buy now تو simple سے ہم buy now کر دیتے ہیں اس فون کو buy کرنے کے لئے buy now option پر کلک کرنے کے بعد ہمارا یہاں پر جو address ہے وہ آ چکا ہے اب ہم جس بھی address پر اپنے mobile phone کو یا product کو مانگوانا چاہتے ہیں اس address کو ہمیں simple سے select کر لینا ہے اگر گائز ہم نئے address پر مانگوانا چاہتے ہیں تو نیچے کی سارے ہمیں option دیکھنے کو ملے گا add a new address یہاں پر ہمیں simple سے click کر لینا ہے اب گائز ہمیں اپنے address کو fill کر دینا ہے house number area landmark pin code town city جس بھی جگہ پر رہتے ہیں اس سب کو ہمیں detail کو fill کر لینا ہے تو گائز ہمارا جو address ہے وہ already fill ہے ہمارے amazon app میں تو چلیے deliver to this address ہم یہاں سے کر دیتے ہیں اس کے بعد اس طریقے سے یہ load لے گا load لینے کے بعد next page open ہو جائے گا جو کی payment method ہے اب گائز payment method میں ہمیں کافی سارے payment method دیکھنے کو مل جائیں گے credit card debit card ATM card اور اسی کے ساتھ ہمیں UPA کا بھی option دیکھنے کو مل جائے گا تو گائز یہاں پر آپ دیکھیں گے top پہ ہمیں دو option دیکھنے کو ملیں گے amazon کا wallet balance اور amazon pay letter تو wallet balance کو ہم فیلال untick کر دیتے ہیں اور amazon pay letter پر ہم یہاں پر click کر لیتے ہیں click کرنے کے بعد یہاں پر لگا ہوا ہے pay in full تو دلدار روپے کی ہماری limit ہے یہ full pay ہو جائے گا اگر گائز ہم EMI نہیں بنوانا چاہتے ہیں total ہم pay کر کے phone لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم EMI بنوانی ہے تو اگر ہم یہاں پر اس طریقے سے click کریں گے تو ہمیں نیچے کی side plans کافی سارے دیکھنے کو مل جائیں گے وہی 3, 6, 9 اور 12 مہینے والے تو گائز ہمیں 6 مہینے والا plan چاہیئے 6 مہینے کی ہمیں EMI بنوانی ہے یہاں پر ہم click کر لیتے ہیں detail میں نے آپ کو بتا دی تھی اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہنا تو ویڈیو پاؤس کر گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں نے یہاں پر select کر لیا 690 روپے کا interest لگے گا 1732 روپے ہمیں 6 مہینے تک pay کرنے ہوں گا تو ہم یہاں پر choose EMI plan کر دیتے ہیں amazon pay letter ہمارا یہاں پر select ہو چکا اور نیچے کی side آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے EMI start from 5th July تو guys اگلے مہینے کی 5 تاریخ سے ہماری EMI start ہو جائے گی ہمیں ہر مہینے 6 مہینے تک اس کو pay کرنا ہوگا تو آج میں آپ کو date دکھا دیتا ہوں 16 June ہے تو 1 مہینے کا ہمارے پاس time ہے اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ہمیں EMI کو پہلی EMI کو pay کرنا ہوگا ہماری EMI select ہو چکی یہاں سے continue کر دیتے ہیں continue کرنے کے بعد ہم یہاں سے no thanks کر دیتے ہیں اگر آپ prime وغیرہ لینے چاہے ہیں آپ لے سکتے ہیں اگر اوپر کی سیڈ ہم scroll کر لینا ہے یہاں پر ہمارے price کی detail کافی ساری show ہونے لگی ہے نیچے کی سیڈ ہمارا product show ہونے لگا ہے جو بھی ہم مانگوا رہے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے simple سے place your order ہم کر دیتے ہیں place order ہم نے یہاں پر کر دیا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا order place thank you اب guys جو ہمارا product ہے جو ہمارا mobile phone ہے وہ successfully order ہو چکا ہم نے book کر دیا ہے ہمارا نام اور address یہاں پر اوپر کی سیڈ آ چکا اور monday 19 جون تک ہمارا یہ product ہمارا یہ phone ہمارے گھر پر deliver ہو جائے گا مطلب guys 3 دن تک یا 3 دن سے پہلے بھی ہمارے گھر پر deliver ہو جائے گا اب guys یہاں پر آپ ہماری limit دیکھ سکتے ہو 301 روپے ہماری amazon pay letter کی limit رہ گئی ہے اگر ہم یہاں پر اس طریقے سے click کریں گے تو 9,699 روپے ہمارے use ہو چکے ہیں کیونکہ اتنے روپے کا ہم نے phone order جو بھی ہمارا product کا balance ہوگا وہ cut ہو جائے گا اور available ہمارا balance رہ گیا یہاں پر 301 روپے 10,000 روپے میں سے اب guys دیکھیں ہم نے اپنا product order کر لیا emi پر amazon pay letter limit سے اب چلیئے میں بتاتا ہوں 5 تاریخ جو آئے گی اس تاریخ کو ہم اپنی emi کو pay کر سکتے ہیں تو guys سب سے پہلی بات تو یہاں پر میں آپ بتا دوں amazon pay letter سے آپ نے جو بھی bank account link کر کے رکھا ہوگا جو بھی e mandate کر کے رکھا ہوگا اس bank account سے automatically مہین 5 تاریخ کو جو بھی emi amount ہوگا automatically deduct ہو جائے گا لیکن guys اگر آپ خوش manually emi co pay کر نا چاہتے تو 5 تاریخ سے پہلے آپ manually payment کر نی ہوگی 5 تاریخ سے پہلے 3 تاریخ تک آپ payment کر نی ہوگی کیونکہ اگر آپ 3 تاریخ کو نہیں کریں تو 4 5 کو automatically you emi bank account یا net banking کے through is balance کو pay کر سکتے ہیں لیکن اب ہم اس time کوئی pay کر نے کی ضرورت نہیں کیونکہ 5 تاریخ آئی نہیں ہے تو 5 تاریخ کو payment کر نی ہوگی اب guys چلیئے ہم بات کرتے ہیں amazon pay letter سے ہم نے کوئی بھی product book کر دیا ہے اور پر دیتے ہیں cancel کرنے کے لیے نیچے سی آپ دیکھیں گے لکھا ہوا cancel order simple سے ہمیں cancel order کر دینا ہے cancel order کرنے کے بعد اس طریقے ہمارے موبائل شو اور آتا یہاں پر وہ show نہیں ہو کیونکہ ہم نے اس کو cancel کر دیا ہے اگر ہم پر filter option پر کلک کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہمارے جو فون ہے یہ cancel ہو چکا ہے اور ہمیں یہاں پر ایمازون کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی مل چکی ہے ہمارے جو موبائل فون ہے یہ cancel ہو چکا ہے اور یہاں پر refund process لکھا ہوا ہے 9,699 روپے ہمارے ایمازون پی letter کے account میں رفن ہو جائیں گے اور یہ کہتا ہے 5-7 دن میں آئیں گے لیکن 5-10 منٹ کے اندر آ جاتے ہیں میں آپ کو live proof کے ساتھ دکھا دیتا ہوں یہاں پر ایمازون پی پر کلک کر لینا اس طریقے سے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہماری limit 10,000 روپے ہو چکی ہے یہ 1 minute بھی نہیں ہوا ہے اور یہ 10,000 روپے کی ہماری limit maintain ہو چکی ہے ہمارا پیسہ Amazon pay letter میں refund آ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو cancel نیچے ہی سی لکھا ہوا order کرنے کے بعد ہم نے اس کو cancel کر دیا تو ہمارا پیسہ آ گیا ہمارے Amazon pay ہو